دجال اور اسکری قوت دنیا کے خطرناک سے خطرناک ہتھیار اس وقت یہودیوں کے پاس موجود ہے اور اس میدان میں مزید تجربات جاری ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک جراسیمی ہتھیار یعنی بائیولوجیکل ویپنز ہیں جس کی تیاری میں بیڈز بائیولوجیکل انٹیگریٹڈ ڈیٹیکشن سسٹم نامی مشید جدید مشین استعمال ہوتی ہے ان کی کوشش ایک ایسا ہے کہ ایک ایسا جراسیمی ہتھیار بنانے جائے جو خاص افراد پر اثر کرے یعنی اگر وہ اپنے کسی مخالف قوم قبیلے یا نسل کو ختم کرنا چاہیں جبکہ اس علاقے میں ان کے ایجنٹ بھی رہتے ہوں تو یہ ہتھیار صرف ان کے دشمنوں پر ہی اثر کرے اور ان کے دوست بچ جائیں دوسری جانب یہودیوں کی مکمل کوشش ہے کہ ہر وقت اس قوت کو غیر مسلح ڈس آرم کر دیا جائے جہاں سے ذرا بھی دجال کی مخالفت کا انکام ہو پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور سائنس دان بھی اسی کی ایک کڑی ہے چنانچہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالل قدیر خان کو یہودیوں کے نزدیک وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان جیسے مسلم ملک کے لیے ایٹم بنا کر برائے راست یہودیوں کے منصوبوں کے راستے میں بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی تھی یہ ایسی دیوار تھی کہ اس کو ڈھائے بغیر یہودی کبھی بھی عالمی منصوبوں کو عملی جامع پہنا نہیں سکتے تھے لہذا یہ ناممکن تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالل قدیر خان کو اس ناقابل معافی جرم کے نظر انداز کر دیتے سو ڈاکٹر عبدالل قدیر خان کو اس جرم کی سزا دینے کے منصوبے پر انیس سو نوے ہی سے عمل شروع ہو گیا تھا اس کے لیے وہ جس کو استعمال کر سکتے تھے اس کو استعمال کیا گیا دو ہزار میں سی آئی اے کے ڈپٹی کیف نے دورہ بھارت کے دوران بھارتی ایٹمی سائنسدان اور موجودہ صدر عبدالکلام سے کہا تھا کہ آپ کا نام تاریخ کے سنیرے حرفوں میں لکھا جائے گا جبکہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گلی کونچوں میں رسوا ہونا پڑے گا